بے مطرح باروت فیکٹری بلاسٹ میں بڑھا اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے فیکٹری بلاسٹ کی جانچ اب ایس ڈی ایم کرنے والے ہیں بلاسٹ کی چار بندوں پر جانچ کی جائے گی اور پہنٹالیس دن کے اندر یہ ریپورٹ سوپنی ہوگی بے مطرح کلیکٹر نے اس جانچ کے عادیش جاری کیے اور اب یہ جانچ جلد ہی شروع ہو جائے گی سرکشہ بلوں کو بڑی کامیابی ملی ہے سرکشہ بلوں نے پندرہ نقسلیوں کو گرفتار کیا ہے ڈی آر جی اور بسٹر فائٹرز کی ٹیم کو یہ بڑی کامیابی ملی ہے موقع سے بھاری ماطرہ میں آئی ای جی بھی برامت کیے گئے پاکڑے گئے پندرہ نقسلیوں میں سات مہیلہ نقسلی بھی شامل بتائے گئے ہیں در سرچن کے دوران دن آنکھ چھپیس کو ساڑھے چھار بجے دی آر جی ٹیم کو دیکھ کر پھو سے دھاد لگائے بجان سے ماننے کی نیت سے تتہ ہتھیار کوٹنے کی نیت سے نقسلیوں کے دوران آئی دی پلاس کیا گیا اور جنگل کی اور بھاگنے لگے جس پر ڈی آر جی و بسٹر فائٹر دوران گھیرہ بندی کر پندرہ مہوادی سدسلیوں کو پکڑنے میں سفلتا پرابت کی گئے اگر بڑھیں گے بات اکلے قبر کی سکمہ سے قبر اسی سے جڑی ہوئی خبر ہے یہاں پر بھی ایک ہارڈکور نقسلی سمیت تین نقسلیوں کی گرفتاری کی گئی ہے ان میں سے ہارڈکور نقسلی جو بتایا جاتا ہے اس نقسلی پر ایک لاکھ روپے کا اینام تھا گرفتار نقسلی کے پاس سے بسپوٹک سامگری بھی برامت کی گئی ہے زلے کے گولہ پلک شیطر میں یہ ہے ایکٹیو بتایا جاتا ہے پدمنشری ہیمچند مانجی کی سرکشہ کو اب بڑھانے کی کاروائی کی جائے گی کانکیر کے ایس پی آئی کے ایلے سیلا نے اس بارے میں جانکاری میڈیا سے ساجہ کی ہے اور وہ نے بتایا کہ دراصل نقسلیوں کی طرف سے دھمکی دی گئی تھی اور اس کے بعد ہیمچند مانجی نے پدمنشری لوچانے کی بات کہی تھی ایس پی نے کہا ہے کہ نقسل ویرودھی اپیان سے نقسلی بوکل آئے ہوئے ہیں اور بوکل آٹ میں ایسی دھمکی دینے کا کام کیا جاتا ہے ایس پی نے کہا ہے کہ درنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے سرکشہ کے پریابت انتظام کیے جان مانجی جی کے بارے میں ان کی سرکشہ کے بارے میں جو کل مدہ اٹھا ہے اس میں ایس پی نارینکور دوارا ان کو سیکیوریٹی کے لیے آشواشن دیا گیا ہے اور چونکہ بستر کشیتر میں لگا ہوا ہے کانکہ جلہ لگا ہوا ہے یا دی ایس جلے میں بھی اپراواز کرتے ہیں تو سرکشہ پاترتانسا ان کو یہاں پر بھی سرکشہ کی انتظام کیا جائے ادھر درگر